بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 1992 میں برازیل میں جو یو این کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اس کانفرنس میں خفیہ تنظیموں اور دجالی قوتوں نے اپنا مستقبل کا ایجنڈا کھل کر پیش کر دیا تھا یہ ایجنڈا 351 صفحات پر مشتمل تھا اور اس کے 40 چپٹرز تھے اس ایجنڈا میں بہت سے خطرناک اور تباہ کن پوائنٹس ہیں جن پر دجالی قوتیں عمل پیرا ہیں اگر گوگل پر سرچ کریں تو اس کا نام ایجنڈا 21 ہے دجالی قوتیں اس ایجنڈا پر کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں اور یہ کیا ہے مزید ڈسکشن کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں انفو آکس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ایجنڈا 21 کے چاند اہم نکات کی تفصیل جلدی سے کچھ یوں ہے نمبر 1 مووو سیٹیزنز آف پرائیوٹ لینڈ اینٹو اربن ہاؤزنگ یعنی لوگوں سے ان کی ذاتی زمین زبردستی لے لی جائے اور سب کو چھوٹی جگہ پر بنے بڑے بڑے فلیٹس میں منتقل کر دیا جائے نمبر 2 create vast wild spaces inhabited by large carnivores یعنی جنگل بڑے کر دیا جائیں اور شہر چھوٹے کر دیا جائیں مزید یہ کہ ان بڑے بڑے جنگلوں میں carnivores یعنی گوشت خور جانگا مثلا شیر چیتا وغیرہ چھوڑ دیا جائیں تاکہ لوگ صرف بڑے بڑے فلیٹس تک محدود رہیں اور خوف کی وجہ سے جنگلوں میں نہ جا سکیں نمبر 3 eliminate cars and create workable cities یعنی لوگوں سے ذاتی ٹرانسپورٹ چھین کر ایک پبلک ٹرانسپورٹ چلائی جائے یعنی لوگوں کی موومنٹس پر دجالی قوتوں کا مکمل کنٹرول کرونا لاکڈاؤن دراصل انسانی ذہنوں کو ان پابندیوں کا عادی بنانا ہے نمبر 4 sport chosen private businesses with public funds for sustainable development یعنی لوگوں کے پیسوں سے دجالی منتخب کردہ کاروبار چلائے جائیں گے اور لوگ اپنی مرضی سے کوئی اور کاروبار نہیں کر سکیں گے نمبر 5 make policy decisions that favor the greater good over individuals یعنی لوگوں سے رائے لیے بغیر دجالی قوتیں اپنے حساب سے لوگوں کے لیے بہتر اقتماد اٹھائیں گی نمبر 6 drastically reduce the use of power, water and anything else that create carbon pollution یعنی دجالی قوتیں لوگوں کو اپنے حساب سے بجلی پانی دیں گی بل گیٹس کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انسان جو ہر وقت سانس لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں یہ بھی کاربن پولوشن ہے یعنی جتنی زیادہ انسانی عبادی ہوگی اتنا ہی کاربن پولوشن زیادہ ہوگا نمبر 7 increase taxes, fees and regulations یعنی دجالی قوتیں انسان کو اپنا غلام بنانے کے لیے ٹیکس بڑھا دیں گی اس قدم کے لیے دجالی قوتیں کاغذ کی کرنسی کو ختم کر کے ڈیجیٹل کرنسی کا نفاظ چاہتی ہیں اب ایجنڈا 21 کا سب سے اہم نکتہ آتا ہے جس پر آج کل عمل ہوتا نظر بھی آ رہا ہے اور محسوس بھی ہو رہا ہے نمبر 8 implement policies to reduce population یعنی ایسی policies بنائی جائیں جس سے لوگوں کی دنیا میں تعداد کو ختم اور کم کرنا شروع کر دیا جائے یہاں یہ دجالی قوتیں لوگوں کو دو چیزوں میں الجا رہی ہیں نمبر ایک population stabilization یعنی کم بچے پیدا کرو نمبر دو deep population یعنی عبادی میں کمی بہرحال ان دونوں کا مطلب ہے کہ دجالی قوتیں اپنے علاوہ باقی سب لوگوں کو غیر ضروری سمجھتی ہیں اور ان کا خاتمہ چاہتی ہیں ماں سوائے چند لوگوں کے جنہیں یہ فرعون کی طرح غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں اب تک کی ساری discussion سے یہ ثابت ہوا کہ agenda 21 کا براہ راست تلق eliminate کے the new world order سے ہے یعنی دجالی قوتیں بوری دنیا پر ایک حکومت چاہتی ہیں جو کہ مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں ہو اور وہ یہ کام جھوٹے مسیحہ دجال کے آنے سے پہلے پورا کرنا چاہتی ہیں انسانوں کی زیادہ آبادی اس agenda کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے دجالی قوتوں کا یہ ماننا ہے کہ جتنی دنیا کی آبادی کم ہوگی اتنا ہی ان کے لیے آسان ہوگا کہ وہ چند لوگوں پر زبردستی حکومت کر سکیں مختصرا یہ agenda 21 دراصل Illuminati the new world order کی خواہش کو تکمیل دینے کا ایک جدید قدم ہے یعنی دنیا میں deep population ان کا main agenda ہے اب ذرا بل گیٹس کو سنیے وہ کیا کہتا ہے موسیقی یعنی مختلف نئی بیماریوں اور پھر ان کی ویکسینز اور دوائیوں کے ذریعے یہ دجالی قوتیں دنیا کی آبادی کو کم کرنے کے لیے منشوبہ پر کام کر رہی ہیں اب ذرا Illuminati کے تاپ ممبر تیڈ ترنر کو سنیے کہ وہ deep population کے بارے میں کیا کہتا ہے یعنی دجالی قوتوں کے ممبران کے علاوہ باقی تمام لوگ دنیا کے وسائل کو استعمال کر کے ضائع کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ضروری ہے تیڈ ترنر جارجیا گائیڈ سٹونز کا main funder ہے جارجیا گائیڈ سٹونز پر ایک گائیڈ لائن یہ بھی لکھی ہے کہ deep population is compulsory کہ جارجیا گائیڈ سٹونز کیا ہیں اس پر انفو آکس ٹی وی کی علیدہ سے ایک سادہ اور آسان الفاظ میں ویڈیو موجود ہے جس کا لنک ڈیسکرپشن میں موجود ہے اب آخر میں دجالی قوتوں کے ایک اور لیڈر کا بیان سنیں جو اس نے ماضی قریب میں مرنے سے پہلے اقوام متحدہ کے فلور پر دیا دوستو انفو آکس ٹی وی نے سادہ اور آسان زبان میں یہ ویڈیو بنا کر اپنا فرض ادا کر دیا ہے تاکہ لوگ جان سکیں کہ ان کا اصل دشمن کون ہے اور وہ ان کو کیسے تباہ کرنا چاہتا ہے